ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لاکر آپ کی بارگاہ میں پیش کی آپ نے اسے کھا لیا اور پھر کھانے کی بعد خیال آیا کہ غلام نے یہ جو کھانے کی چیز پیش کی ذرا اس کے بارے میں معلوم تو کرو کہ یہ چیز اس کے پاس آئی کہاں سے اللہ اکبر آپ نے اس سے پوچھا یہ چیز کہاں سے لاہے تھے غلام سے دریافت کیا تو غلام نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی لیکن میں فال کھولنا نہیں جانتا تھا تو اسی شخص سے آج میری ملاقات ہوئی اور ملاقات میں اس نے یہ چیز مجھے عطا فرمائی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پی کر کی اور حلق کے اندر انگلیاں ڈال کر کے جو چیز کھائی تھی اسے باہر نکالا آپ اندازہ لگائیں میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا تھا ان چیزوں کے ذریعے ملنے والی گزہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حلق سے نکال رہے ہیں اترنے کے حلق میں ڈالنے کے بعد موں میں ڈالنے کے بعد لیکن اگر آج امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو کیا کھانے پینے کے اندر آج کا مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حلال فرمایا رب نے کس کو حلال فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانے کا حکم دیا اور کس کھانے سے مچنے کا حکم دیا کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی اور کبھی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی آج کل تو سیچویشن یہ ہے بڑی سی بڑی شادیوں کے اندر نون ویج کا احتمام جب کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا گوشت کہاں سے آتا ہے اللہ ماشاءاللہ اور کیا کھلایا جاتا ہے اور کیا کھایا جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا اور انسان جو ملا بس کھانے میں لگا ہوا ہے اے میرے پیارے آقا اسفل اللہ وعی وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے اور اس کا نقصان بھی ہمارے سامنے ہے اللہ عز وجل کے پیارے حبیب اروعنا فدہو صلی اللہ وعی وآلہ وسلم نے جو حکم دیا اسے مانو ان حکم کو ماننے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بھلائی رکھی ہے